اسلام علیکم ویوئرز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کے فلافل اور یہ آرابک فوڈ ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے لائٹ ویٹ ہے اور بہت ہیلتی فوڈ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ایک منٹس جو ہیں ان میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں بہت سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ نہیں چاہیے اس میں بہت تھوڑی سی چیزیں چاہیے ہوں گی یہ میرے پاس ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے سالٹ ہے اور ایک ہاف میڈیم سائز کا جو پیاز ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ چنے میں نے رات کو بھگو کے رکھ دیئے تھے دو پیالی اور یہ ایک پیالی چنے جو ہیں یہ کچھے ہیں بالکل اور ان کو میں نے ان کا پانی جو ہے وہ بھینگ دیا ہے اور یہ میرے پاس دو سے تین سبز مرچے میں اس میں ایڈ کروں گی ویسے تو اس میں سبز مرچے ایڈ نہیں ہوتی ہیں لیکن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹیسٹ کے لیے تین سے چار میں نے اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں لیسن کے جوے اور یہ ہم چنے جو ہیں ان کو اپنے چوپر میں ڈال لیں گے اور یہ بہت سارا دھنیا جو ہے اس کو میں نے واش کر لیا ہے وہ ایڈ کریں گے ہم اس میں اس میں ریڈ چیلی نہیں چاہے گی بالکل بھی اس وجہ سے میں نے یہ تین عدد اس میں سبز مرچے ڈال رہی ہوں میری تھوڑی تکی والی ہیں آپ کو جتنی کونٹی بنانی ہے آپ اس حساب سے اپنا بڑا یہ چھوٹا چوپر لے سکتے ہیں میری کونٹی کم ہے میں نے کم بنانے ہیں تو اس لئے میں اس میں چھوٹا چوپر یوز کر رہی ہوں یہ میں نے اس میں ہاف لیمن جوز جو ہے ہاف لیمن کا جو جوز ہے وہ ایڈ کیا ہے ساری چیزیں ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے چوپ کر لیں گے اور تھوڑے دیر چوپ کرنے کے بعد ہم چیک کر لیا کریں گے کہ ساری چیزیں صحیح سے چوپ ہو رہی ہیں ان کو تھوڑا سیٹلون کر لیا کریں گے بیسکلی ہمیں یہ ساری چیزوں کو اچھے سے چوپ کرنا ہے مین وہ ہمارا جو مقصد ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چیزیں یہ ہم چیک کرتے رہیں گے ان کو سیٹ کر کے اور ہم اس کو چوپ کر لیں گے بہت اچھے سے جتنا میکسیم آپ اسے چوپ کر سکتے ہیں اتنا میکسیم کریں چوپ کر لینے کے بعد میں اس کو ایک بول میں نکال دی جاؤں گی آپ دیکھیں ہیں کہ ساری چیزیں اچھے سے چوپ ہو گئی ہیں ہم نے اس میں نہ پانی ایڈ کیا ہے نہ کوئی اور چیز ایڈ کی ہے ان کو جس ایسے ہی ہم نے چوپ کیا ہے ہم نے چوپ کر لینے کے بعد ان کے بولز بنانے ہیں آپ چاہے تو رونڈ شیئر بنائیں چاہے تو اس کو چکور سی شیئر بنائیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ایسے بنائیں میں اس کی بولز بناؤں گی اس میں ہمیں نہ آئل ایڈ کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہم نے پیاس ایڈ کیا تھا اور بہت سارا دنیا ایڈ کیا تھا اس کا اپنا بھی مویسٹ ہوتا ہے کافی تو اس وجہ سے ہمیں کچھ بھی اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے میں اس کے سارے بالز بناؤں گی آپ چاہے تو اس کو فلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں جو ہمس بنانا ہے سوس ہوتی ہے جو اس کے لیے ہمیں جو انگریڈیمز آئی ہیں وہ یہ ہیں یہ باقی کے جو ہاف جو چنے تھے ان کو میں نے پوائل کر لیا ہے صرف نمک ڈال کے اور کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کیا کوئی میٹھا سوڈا کوئی چیز ایڈ نہیں کی تھی صرف نمک ڈال کے اس کو ایڈ کر لیا اس میں اُبال لیا تھا اچھا کہ ہمیں ایک پین میں آئل لینا ہے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور جو ہم نے بالز بنائے ہیں ان کو ہم نے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور یہ چپکیں گے نہیں اس میں یہ ہوتی سیٹل ہوتے جائیں گے میرا آئل جو ہے وہ بلکل نیم گرم سا ہے اس لئے آپ کو بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا ہوگا کہ یہ گرم ہے کیونکہ ہمارے چنے کچھے تھے تو ہمیں تیز آنچ پہ نہیں بنانا اس کو چنے کچھے تھے تاکہ وہ اچھے سے پک جائیں اندر سے بلکل ہمیں اس کی آنچ جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے تاکہ یہ آئیس آئیسا فرائے ہو یہ نہیں کہ ایک سائٹ زیادہ فرائے ہو جائے تیز آنچ پہ اور دوسری سائٹ اندر سے صحیح سے پکے نہیں جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے پین میں اتنے آپ اس میں ڈال لیں اچھا جی ان کو ہم فرائے کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں دوسری طرف ہم نے یہ تل لیے ہیں یہ میں نے ہاف کپ لیے ہیں تل اور اس میں میں ہاف کپ ہی تقریباً اس میں ڈالوں گی آلیو آئل یہ بہت ہی مزے کا اور ہیلتی فوڈ ہے ہمس کا یہ بہت مزے کا لگتا ہے باقی بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ یوز ہو سکتا ہے پہلے ہم تل اور جو ہمارا یہ آلیو آئل ہے اس کو اچھے سے بلین کر لیں گے اس کا ہمیں بہت ہی سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے آپ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں گرینز آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن باقی جسے جب ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو اور زیادہ چوب کریں گے تو یہ بلکل سمودھ اوٹ ہو جائے گا اس میں بھی ہمیں صرف زیرہ اور نمک ایڈ کر رہی ہوں میں ہافٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے اس میں باقی کا جو آدھا لیمن تھا اس کا جوز میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ابلے بچانے ہیں ان کو میں نے نمک ڈال کے اوال لیا تھا جتنے آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہیں اتنے کریں اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اور کی ضرورت ہے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کی سائٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں ساتھ میں جیسے جیسے یہ تھوڑا نیچے سے براؤن ہونا شروع ہوں گے تو یہ ہوتھی اپنی سائٹس جو ہیں وہ چینج کرتے رہیں گے اوپر آ جائیں گے تیر کے ہمیں بہت زیادہ اس میں چمن چلانے کی یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا چید توسری طرف ہم نے اس کو سبھی چیزوں کو گرائنڈ کر لیا ہے اچھے سے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیا تھا جہاں پہ مجھے ضرورت لگی کہ یہ صحیح سے اس کا پیسٹ نہیں بن رہا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے یہ ہمارا ہمس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کی جو سرونگ ہوتی ہے وہ اس طرح سے کر کے ہوتی ہے درمیان میں تھوڑا سا آلیو آئل ڈالتے ہیں اور اس میں تھوڑے سے چنے جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں اور بڑے مزے کی اس کی لک لگتی ہے اور یہ ہوتا بھی بہت مزے کا ہے اسے آپ نورملی پاکی کانوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اچھا جی دوسری طرف ہمارے یہ جو فلافل ہیں وہ دیکھیں آپ کے ہمیں چمچ چلانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑ رہی ہے تھوڑا سا پین بھی ہلائیں گے تو وہ اچھے سے براؤن ہو رہے ہیں ہر طرف سے کیونکہ ہماری آنچ زیادہ نہیں ہے اس لیے تھوڑا سلو ہو رہے ہیں اب چونکہ یہ سیٹل ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں اچھے سے چمچ بھی چلا سکتے ہیں یہ براؤن ہو گئے ہیں سارے تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ ڈن ہو چکے ہیں اوپر سے یہ کسپی ہیں اندر سے بہت ہی سوفٹ ہیں اور یہ ہمارے فلافل جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ہمارا ہمس بھی ریڈی ہو چکا ہے ساتھ میں ہم پیتہ بریڈ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں پیتہ بریڈ بھی دو تین طرح کی ہوتی ہے ایک اس طرح سے خوبوس ٹائپ ہوتی ہے روٹی کی طرح اور ایک جس کے اندر اس طرح سے سپیس بنی ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے میں نے بزار سے اس وقت لی ہے لیکن اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس میں اس کی بھی آپ کو ہم کسی دن بنائیں گے پیتہ بریڈ بھی تو اس کو میں نچے سے ہاف کاتا ہے دو پیس کی ہیں اور یہ اندر سے اس طرح سے خالی ہوتی ہے اس کے اندر میں ہمس ڈالوں گی جو ہم نے سوس بنائی ہے اور اس طرح سے کر کے بزار سے ملتا ہے یہ اندر اس طرح سے سیٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سی سے دبا لیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ